بسم اللہ الرحمن الرحیم نور اسلام سیٹ نمبر دس تقابل ادیان کے اہم سوالات ہندو مت کے فلسفہ ویدانت کو عوج کمال تک کس نے پہنچایا تو اس کا جواب ہے سری شنکر اچاریہ شری بھی باز جب میں پہ لکھا ہے سری بھی تو ان کا جو فلسفہ ویدانت ہے جس کو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں جس کا بانی بدریانہ تھا جو ہندو مذہب کا سب سے اہم فلسفہ ہے تو اس کو عوج تک جس نے پہنچایا وہ یہ شنکر اچاریہ ہے اس میں آپ یہ دو باتیں یاد رکھیں فلسفہ ویدانت کا بانی اور ہے اور اس کو عوج یا کمال تک پہنچانے والا اور ہے ہندو مت میں سب سے آلہ مقام کس کو حاصل ہے یہ سوال پہلے بھی گزر چکا ہے برہمن کو حاصل ہے ہندو مت میں انسانوں کو چار ذاتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تو جو آلہ ذات ہے وہ برہمن ہے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے برہمن ہے جو ان کا خدا ہے برہمن کو اپنے موہ سے پیدا کیا لہٰذا یہ سب سے افضل ہے گوتھم بودھ کو نروان حاصل ہوا پیپل کے درخت کے نیچے پہلے ہم نے پڑھا ہے پینتیس سال کی عمر میں اس کو نروان حاصل ہوا جس مقام پہ نروان حاصل ہوا وہ بھی ہم پڑھ آئے ہیں وہ گیا کا مقام تھا اور جس درخت کے نیچے حاصل ہوا وہ پیپل کا درخت ہے اس مذہب میں پیپل کے درخت کو مقدس سمجھا جاتا ہے اگلی ہمارا سوال ہے کس مذہب کے پیروکاروں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا مذہب اور قینات اکٹھے چل رہے ہیں تو یہ دعویٰ جو ہے جائن مت والوں کا ہے جائن مت والے کہتے ہیں کہ جس طرح قینات ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اسی طریقے سے ہمارا مذہب بھی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اور قینات کی طرح ان کا مذہب بھی عبدی اور دیمی ہے اگلی سوال ہے احکام عاشرہ کا تعلق کس مذہب سے ہے احکام عاشرہ دس احکام اس کا تعلق یہودیت سے ہے بنی اسرائیل کو دس احکام دیے گئے تھے شرک نہ کرو والدین کی نافرمانی نہ کرو زنا نہ کرو چوری نہ کرو اور احکام عاشرہ سے ملتے جلتے احکام قرآن مجید کی صورت انعام میں بھی مذکور ہے پیداشی اندوں کو بینہ کر دینے کا موجزہ کن پیغمبر کو عطا ہوا ہے تو یہ موجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا آپ اللہ کے فضل سے اللہ کے ازن سے جو پیداشی طور پر اندہ ہوتے تھے ان کو بینہ اور درست کر دیتے تھے یہ نور اسلام سیٹ نمبر دس کے اہم سوالات تھے تقابل ادیان کے موسیقی موسیقی موسیقی